موسیقی بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو بقیہ سوالاتیں آگے خدمتیں پیش کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام جناب میں مزفن نگر سے عارف زہدی بول رہا ہوں میرا سوال ہے کہ ہمارے یہاں مزفن نگر میں یہ رواج ہے کہ محرم میں تازیہ نکالتے ہیں جو کی شبیہ روزہ امام حسین علیہ السلام ہیں اور اس کی سبھی حضرات زیارت کرتے ہیں اور آشور کے دن بعد نماز اثر اسے دفن کر دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے احترام کی بنیاد پر دفن کرتے ہیں لہذا اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام علیکم ہے کہ ہمارے دیتے ہیں مجھے ڈیوڈے مجھے ڈیوڈے اس میں شکریہ سیڈیوڈے ساوڈے ڈیوڈے سکرم دیتے ہیں نماز دیتے ہیں کرم ڈیوڈا بہبی جو دے ہوجوڈ سکتے ہیں جوڈے میں ترجمہ کرتا چلوں کہ یہ کیلیفونیا یو ایسے سوال ہے ایک بھائی کا وہ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی کی شادی کو پانچ سالوں ہیں چار بچے ہیں ان کی بھابی کو آرزہ ہے ہارٹ کا اور لنگ کا فیپڑے میں اور دل میں ان کے کافی تکلیف ہے اور بیمان ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے شوہر ہم اس طرح کے لئے مزر رہتے ہیں اور اگر وہ منع کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بہت گناہگار ہو جاؤ گے اگر شوہر سے اس بات کے لئے انکار کیا ان کی بھابی اگر نمازیں صبح کے لئے نجاست کا غسل کرتی ہیں اس سے اور بیمار ہو جاتی ہیں شریعت کیا کہتی ہے اس یہ حالت میں کہ ان کی جو بھابی ہیں وہ گناہگار ہیں بیمار پر کوئی مزائقہ نہیں لیسا علی المریض حرج اگر یہ غسل نہیں کر سکتی ہیں تو تیمم سے نماز پڑھ سکتی ہیں نجیس حصے کو پاک کر لینا چاہیے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ان کے شوہر کو بھی خیال لکھنا چاہیے کہ بیمار پر اس قدر دباؤ نہ ڈالیں ٹھیک ہے جنسی حکم اللہ نے دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو بیوی کی صحت اور مرس کا بھی خیال لکھنا چاہیے سلام علیکم علیکم سلام آج ہماری یہاں جو رسم چل رہی ہے کہ ولادت کے موقع پر یا شہزادی کی ولادت کے موقع پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے ظہور نزول آمد یہ سب کیسا ہے یہ آشو زیدی سنتل سے سوال کر رہے ہیں دیکھیں جو زیارتوں اور دعاوں کے اندر فقریں ہیں تو اس کے اندر مولود کی لفظ استعمال ہوئی ہے ولادت کی لفظ استعمال ہوئی ہے لہذا ہم کو معصوم کی تاثیر کرنی چاہیے اور لفظ ولادت ہی استعمال کرنا چاہیے ظہور و نزول اس قسم کی لفظوں کے استعمال میں بھی کوئی سادش ہے جی تاکہ وہ یہ کہیں کہ صاحب یہ پیدا کہاں ہوتے ہیں جب پیدا نہیں ہوتے ہیں تو پھر شہادت کیسے ہوگی اور پھر خانہ کعبہ میں آمد کا بھی انکار بہ آسانی کر لیں گے لہذا معصومین کی دعاوں میں جو لفظ ولادت آیا ہے اسی کو استعمال کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آغا سلام علیکم مولانا علیکم سلام میرا نام برکت علی ہے میں سہرنپور یوپی سے ہوں میرا سوال ہے کیا عیدالعضاء پر قربانی کرنا ضروری ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ادھا لے کر کرو پر کرو ضرور یہ کہاں تک صحیح ہے علم اضافہ فرمائیے پیغمبر اکرم کا ارشاد یہ ہے حدیث یہ ہے کہ قربانی سے غفلت نہیں برتنی چاہیے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی نادار و غریب ہے تو اس کو قرض لے کر کے بھی قربانی کرنی چاہیے اس قرض کو اللہ خود ادا کرتا ہے دو پیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی خود ایک جانور کو ضبا نہیں کر سکتا ہے تو دو چار دس مومنین مل کر کے دس اپیس سے بھی اگر شامل ہو جائیں گے تو سواب قربانی اسے مل جائے گا بہت بہت شکریہ ان کا دوسرا سوال ہے کہ ایسے جانور کی جو جس میں کوئی عیب نہ ہو لیکن قربان کرنے والے میں اگر عیب ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی جانور میار ہے زبا کرنے والا میار نہیں ہو سکتا ہے کہ زبا کرنے والا لنگڑا ہو زابح کا لنگڑا ہونا عیب نہیں ہے جانور کو لنگڑا نہیں ہونا چاہیے کان کٹا نہیں ہونا چاہیے عیبی اور بیمار نہیں ہونا چاہیے یہ حکم ہے مکہ کے علاوہ لیکن مکہ میں جو قربانی کی جائے گی وہ بلا عیب ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ سلام علیکم میرا نام معصومی ہے اور میں تری پورا سے بول رہی ہوں پلیز 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 ضرور حضور میرے سوال کا جواب دیجئے پلیز اگر کوئی زنا کرے اور یہ گناہ کا انجام نہ جانتے ہوئے یہ بات اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرے پھر اس سے احساس ہو کہ اس نے غلط کیا اور توبہ کرے تو کیا یہ صحیح ہے ہر گناہ کے بعد اگر انسان متوجہ ہوتا ہے تو اس کی توبہ پیشے پر وردگار قبول ہے لیکن بہرحال اپنے گناہوں کو فاش نہیں کرنا چاہیے ظاہر نہیں کرنا چاہیے نہ فقط اس طرح کے گناہ چھوٹے بڑے گناہ کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے ورنہ معاشرے کے اندر گناہ کرنے والوں میں ہمت اور جرات پیدا ہو جائے بہت بہت شکریہ آغا سلام علیکم سلام why we joint prayers for door and مغرب though it is not preferred we are allowed to join prayers but shouldn't be as daily practice we are not praying I appreciate your feedback ان کا سوال یہ ہے کہ ہم جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ظاہرین اور مغربین کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بہتر نہیں کہ الگ الگ پڑھیں نمازوں کا ملا کے پڑھنا عیب نہیں ہے اگر یہ عیب ہوتا تو میدان عرفات اور میدان مجدلفہ میں تعقید ہے کہ مغربین اور زہرین کو ملا کر پڑھا جائے پیغمبر اکرم کی حیات میں مختلف موقع ایسے آئے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو ملا کے پڑھا ہے اور جیسا کہ آپ بھی بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر سے کبھی ترکِ اولا نہیں ہوتا لہذا پیغمبر ہمیشہ وہی کام کرے گا جو پیغمبر کے لیے باعثِ برکت و باعثِ ثواب ہو اور امت جس کو انجام بہ آسانی دے سکے بہت برشکری آغا مختصر لیکن جامع جواب ہے اس پر ضرور غور کریں السلام علیکم علیکم السلام میں سید سرفراز ممبئی سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے ہم اپنے والد کی نماز کیسے پڑھیں اس میں نیت کیسے کریں نماز زہر پڑھتا ہوں اپنے والد مرہوم کی اور بطن علی اللہ بس بہت بہت شکریہ آغا السلام علیکم علیکم السلام پلیز میرے سوال کا جواب دیں میں بہت ٹائم سے سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر گھر سے کسی ضروری کام کے لئے نکلیں اور اگر پہلے کوئی عورت راستے میں آئے تو وہ کام نہیں ہو پاتا کیا یہ صحیح ہے یہ سب وہم ہے اور وہم کا مذہب میں کہیں سے کوئی دخل نہیں ہے ونہ عموما جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو اپنی بیوی ہی کو سب کے آخر میں رخصت کرتا ہے لہٰذا یہ کہنا کہ عورت یہ قدیم ہندوستان میں تھا ستی کی رسم تھی عورت کو منہو سمجھتے تھے یہی سب پرانی فکریں ابھی بھی دنیا کے اندر رائج ہیں ورنہ کسی کو دیکھ لینے سے نہ کتہ دیکھ لینے سے نہ بلی دیکھ لینے سے نہ کوہ دیکھ لینے سے نہ عورت دیکھ لینے سے انسان کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی برکتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی اسی لئے حکم خدا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سلوات پڑھے بسم اللہ کہے اور کہہ کے گھر سے نکلے بہت بہت شکریہ السلام علیکم جعوید انکل اور مولانا صاحب علیکم سلام ان کا سوال یہ ہے کہ یہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ گناہ نہ کریں لیکن پھر گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دی جس سے کہ ان سے گناہ سرزد نہ ہوا یا اگر ہو تو پھر دوبارہ اس پر یہ اسرار نہ کریں کوشش تو بہت کرنی چاہیے ہاں انسان کو کہ وہ گناہ نہ کرے اور اگر گناہ ہو جائے تو استغفار کرے اور اگر گناہ سے بچنا ہے تو پھر یا ربے کی تسبیح بار بار پڑھا کرے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پروردگالِ عالم جب کسی کو اپنی پناہ میں قرار دے دیتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام ہمارے امی کی طبیعت خراب ہے انہیں کمر میں نرس کی پرابلم ہے ہسپیلز میں بتایا آرام نہیں ہو رہا ہے کوئی دعا بتا دیجئے نجمہ تلنگانہ سوال کر رہی ہیں بارہاں بتایا گیا ہے کہ اگر ستر مرتبہ سورہ الحمد کو پڑھ کر کسی پانی پر دم کیا جائے یا سات مرتبہ زافران سے لکھ کے پلیٹ کے اوپر انہیں پلایا جائے تو سکون مل جائے گا درد میں کمی آئے گی لیکن علاج سے غافل نہیں ہونا چاہیے بہرحال علاج واجب ہے بہت بہت شکریہ ہوا سلام علیکم علیکم السلام میرا سوال وطر کے بارے میں ہے کہ وطر کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں یا ایک یا زیادہ اگر ایک ہوتا ہے تو کیسے پڑھا جاتا ہے اس میں کیا پڑھنا چاہیے شکریہ دو باتیں انہوں نے ملا دی ہیں وطر کے معنی پوچھنا چاہتے ہیں تو وطر کہتے ہیں ساکھ کو ایک کو اور اگر نماز وطر پوچھ رہی ہیں تو نماز وطر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ الحمد ہے اس کے بعد سے تین قلو اللہ پھر سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کے بعد سے جو طریقہ بیان کیا گیا تین سو مرتبہ استغفار کرے ستر مرتبہ استغفار کرے اور تین سو مرتبہ چالیس مومینین یا چالیس سے زیادہ ہو جائیں سو ہو جائیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور اس کے بعد سے پھر رکو پھر دونوں سجدے پھر تشہود اور نماز ختم ہو جائے گی یہ ایک ہی رکت ہوتی ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام آپ سے ہم نے سوال کیا تھا اور پچھلے تین جمعہ سے انتظار کر رہے ہیں آپ کے اپیسوڈ میں سوال کا جواب ملے گا لیکن اب تک جواب نہیں ملا آدھ مل رہا انشاءاللہ پلیز میرے سوال کا جواب دے دیجئے کیا شریعت میں یہ جائز ہے کہ اگر لڑکے والوں کو شادی کرنے کے وقت پیسہ کم پڑھ رہا ہے تو وہ کہیں اور سے پیسہ ادھا لینے کی جگہ لڑکی والوں سے پیسہ ادھا لے کر شادی کریں اور بعد میں اسے لوٹا دیں کیونکہ شریعت میں تو لڑکی کے جہز کا انتظام لڑکے کا حق کے مہر ہے ان پیسوں سوتا ہے تو کیا لڑکے والے لڑکی والوں سے پیسہ ادھا لے کر نکاح کر سکتے ہیں یہ دونگری ممبئی سے سوال ہے کیا جواب دوں مسئلہ یہ ہے کہ قرض تو کوئی کسی سے بھی لے سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ قرض لے کر کے وہ ادا بھی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بہتر ہے کہ اس نے کسی غیر سے نہیں آہونے والے اپنے عزیز اور اشتدار سے اس نے قرض لے لیا قرض کوئی کسی سے بھی لے سکتا ہے لیکن بنا میں جہیز دھوکہ نہیں دینا چاہیے بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام جعویز صاحب خدا آپ کو چینل وین کے تمام آراکین کو سلامت رکھے اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے میں بہت دنوں سے پریشان ہوں یہ سوال کا صحیح جواب اور حوالے کے ساتھ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام کا جب ظہور ہوگا تو کیا ستر ہزار علماء محلوی کاٹے جائیں گے پلیز جواب ضرور دیں اس سے پہلے بھی سوال کیا میں نے لیکن جواب نہیں ملا فرائیڈے کو جواب نہیں ملا مجھے پہلی بار آپ کا سوال میرے سامنے آیا ہے آگا خدمت پیش کرتا ہوں انشاءاللہ جواب دیں گے وہاں ستر ہزار تو ایران اور عراق اور ہندوستان میں ملا کے بھی علماء نہیں ہیں اور رہا سوال کی ستر ہزار علماء قتل کیے جائیں گے تو اگر باغی کوئی ہے تو عالم ہو یا غیر عالم ہو اگر امام کا باغی ہو اور امام کے مقابل میں آیا ہے تو مارا جائے گا اور اگر امام کے مقابل میں نہیں ہے کوئی تو نہیں مارا جائے گا اس کی تنبیح کی جائے گی مگر روایات میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ ستر ہزار علماء قتل کیے جائیں گے قتل کے لیے ضرورت ہے قرآن مجید کہتا میں اس وقت تک کسی کے اوپر عذاب نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی تبلیغ نہ ہو لے امام جب تشریف لائیں گے تو مقام تبلیغ عام ہوگا جب عام ہوگا تو پھر قتل عام بھی نہیں ہوگا السلام علیکم علیکم السلام علیہ السلام اور جاوید بھائی میری ممی ودوہ ہے جو کہ پہلے گاؤں میں رہتی تھی گاؤں کا گھر گرنے والا اس لیے ہم ان کو اپنے پاس بلا لی ہیں یہاں پر اپنے پاس ممبئی میں لیکن وہ وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں دن رات روتی ہیں گاؤں جانے کے لیے میرا کوئی بھائی نہیں ہے میری اتنی حیثیت نہیں کہ وہاں گھر رپیئر کر را سکوں آپ کو یہ حل بتائیے پلیز ان کو کیسے سمجھاؤں کہ کیسے بولوں کہ بولتی ہے مجھے گاؤں میں بھیج دو مجھے گھر گرنے کی وجہ سے اگر لکھی ہے تقدیر میں یہی تو وہاں ہی رہوں گی لیکن وہ یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے بہرحال وین چینل کے ذریعے سے یہ خبر عام ہو گئی کہ ایک بندہ مومن ہے انہوں نے یہ تو نہیں لکھا کہ کہاں پر ان کا گھر ہے لہا کہ جو بھی مومن ہے اپنی مجبوری کے وجہ سے اگر ماں کو وہاں کے اوپر سہارہ نہیں دے سکتا ہے تو اگر ہمارے ناظرین سہارہ دے دیں اس کو جیسا کہ انہوں کا ریپیرنگ میں بہت زیادہ پیسے تو خرچ نہیں ہوتے ہیں لہذا اگر مختصر سی کوئی رقم ان کے لیے فراہم ہو جائے ناظرین کے ذریعے سے تو یقیناً ماں کی خدمت کرنے میں بہت سواب ہے اور شہری زندگی اور دیہات کی زندگی میں فق بھی ہے لہذا میں اپنے تمام ناظرین سے دعا کے لیے گدارش کروں گا اور جس سے ممکن ہو سکے وہ ہمارے وین چینل کے ذمہ دار سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ یہ کون صاحب ہیں اگر ان کی مدد ہو جائے تھوڑی سی تو بہتر رہے گا بہت بہت شکریہ سلام علیکم جعوید انکل علیکم سلام میں لخنو سے میرا کوئشن ہے کہ اگر ہم رشدار کوئی نیا رہست رشتہ کرنا جا رہا ہے اس قدر دونوں طرف سے دکھنا چاہیے یا اگر لڑکے والے دیکھ لیں تو کافی ہے کہ لڑکی والے استخارہ دیکھیں یعنی ان کا مختصر یہ جو سوال میں ہی سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ دونوں کو استخارہ دیکھوانا ضروری ہے ایک ہی آدمی چاہے وہ لڑکی والے استخارہ دیکھ لیں یا لڑکی والے دیکھ لیں بس وہ کافی ہے دونوں آدمی کا استخارہ دیکھ لانا ضروری نہیں ہے چاہے اس میں ایک وضاعت اور فرما دیں کہ اگر عقل کام کر رہی ہے دونوں طرف سے رشتہ موضوع ہے تو کیا اس کے بعد میں بھی استخارہ دیکھوانا ہے نہیں پھر تو نماز حاجت پر کر کے لسہ کر لینا چاہیے جیسے استخارہ ہے ایسے نماز بھی ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ وستعین ویس صبر ویس صلات نماز سے بھی انسان کو مدد ملتی اللہ انشاءاللہ دونوں کے درمیان کے حالات کو بہتر بنا دے گا بہت بہت شکریہ آغا سلام علیکم علیکم سلام جناب میرا سوال ہے کہ جب ہم مرہوم کو اسالے ثواب کرتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ مرہوم کا نام لیں یا صرف رشتے کا نام لیں جیسے مرہوم دادا دادی نانا نانی اور یا رشتے کا نام میرا نام میر خیام علی بینگلورو کرناٹا کا سوال کر رہا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے نام لینا صرف تصور کر لینا کہ یہ سورہ فاتحہ فلاں کو پہنچ جائے وہ کافی ہے اسی میں ایک وضاحت اور آغا فرما دیں کہ جو نماز شب پڑھتے ہیں صلاة اللیل اس میں جو ہم مرہومین کا نام قنوط میں لیتے ہیں نماز وطر میں اس میں اگر نام دادی دادی نانا نانی کا نام کوئی یاد نہیں ہو تو دادا دادی نانا نانی یا اور رشتے داروں کے جو رشتے باجی پھپو کہہ سکتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی مذاہع قلی کوئی مذاہع قلی بہت بہت شکریہ آغا اسلام علیکم اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ چالیس کی قید نہیں ہے بلکہ سو بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ سو بھی ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آغا السلام علیکم علیکم سلام میرا سوالی ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص پر تھوکے تو اسلام میں جائز ہے کیا ایسا کرنا آہ انسان کو انسان کا احترام کرنا چاہیے تھوکنا تو جانور پر بھی نہیں چاہیے آہ یہ تو بہت ہی گری ہوئی تہذیب کا انسان ہوگا جو کسی انسان کے اوپر تھوک رہا ہے اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو اس کو استغفار کرنا چاہیے اس سے معافی مانگنی چاہیے اس سے جا کر کے اس کو رادی رکھنا چاہیے یہ کام تو بہت ہی گرا ہو آگا یہ آپ نے فرمایا کہ جانور پر بھی نہیں تھوکنا چاہیے یہاں تک میں نے سنا روایتوں میں کہ سڑک پہ بھی عام سڑکوں پہ جان چلتے ہیں لوگ وہاں بھی تھوکنا منع ہے اسلام میں یہ تو ہمارا ہندوستان ہے ورنہ دوسرے جو موالک ہیں ان میں تو آپ سگریٹ کے جلے ہوئے تھلری کو بھی نہیں پھیک سکتے ہیں اور ماچس کی تیلی کو بھی نہیں پھیک سکتے ہیں تو ملک کے اعتبار سے مہرحال ہر کو اپنے ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے چاہے قانون قرآن ہو یا قانون ملک کو بہت بہت شکریہ سلام علیکم علیکم سلام جعوی صلی اللہ مولانا صاحب آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر کھانا کھانے میں بال نکل جائے اور وہ کھانا کیا پھیک دینا چاہیے یا صرف اس کو بال کو نکال کے پھیک کے کھانا کھا لینا چاہیے اب اپنی اپنی طبیعت کے اوپر ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ کراہت ہوتی ہے وہ تو قطعن نہیں استعمال کرتے اور اگر عادی انسان ہے اور سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہمارے ہی گھر کا یہ بال ہے وہ ہر آدمی کے اپنی طبیعت اور اپنی کراہت کے اوپر منحصر ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام مولانا صاحب جاہد بھائی میں اکلا نیو دیلی سے ہوں میں آغا سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ خمز کے یہ سلسلے میں ایک بار چینل ون پر بتایا گیا تھا کہ سہم امام کی رقم صرف ان کو دی جائے جن کے پاس اجازہ ہو لیکن آغا صاحب جب ہم کسی سے اجازہ طلب کرتے ہیں تو اجازہ دکھانے سے منع کر دیتے ہیں آغا صاحب ہم سہم امام کے پیسے کیسے دیں جن کے پاس اجازہ ہے کیسے پتا چلیں بہتر یہی ہے کہ وہ ونہی کو بھیج دیں تاکہ ان کی جمعہ داری ادا ہو جائے شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ جب چاند گرہنڈ اور سورج گرہنڈ لگتا ہے اس وقت جب تک گرہنڈ لگا کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اور نماز آیات کے علاوہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے رہنا چاہیے اور تذبیحات پڑھتے رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ کیا یہ صحیح ہے؟ بہتر یہی ہے کہ ایک مرتبہ جب نماز پڑھ لی ہے تو نماز کے بعد اپنے کو دنیاوی امور میں مصروف نہ رکھے لیکن اگر کھانا پینا ضروری ہو گیا تو کھا پی سکتے ہیں مگر نماز کے بعد سلام علیکم علیکم سلام جناب ہمارے سوال کے جواب دو اپیسوڈ سے نہیں ملا پلیز اس کا آنسر دیں شکریہ مولانا صاحب کیا امام کے ظہور سے پہلے اگر رجب کے مہینے میں سفیانی نہیں آیا تو کیا امام کا ظہور ہو سکتا ہے؟ سید حسن رزوی فرام دہلی پہلی بات تو یہ کہ آپ کا سوال کے جواب دو اپیسوڈ سے نہیں آیا چونکہ یہ پینڈیمک کا زمانہ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج اتنے زمانے کے بعد میں میں آپ کی خدمت میں یہاں اسٹوڈیو میں حاضر ہوا ہوں سوالات کا امبار تھا ہمارے پاس اور چونکہ آج بڑی مشکل سے موقع ملا ہے تو اور آگا حسینی صاحب ہمارے درمیانے موجود ہیں تو ہم لوگ پوری طرح سے قصر نکال لیتے ہیں وہاں سوالات زیادہ ہیں جوابات دے رہے ہیں آگا انشاءاللہ فرمائی آگا کچھ علامتیں امام کے ظہور کی حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی ہیں لہذا جو حتمی ہیں وہ بہرحال جب ہوں گی تب ہی امام کا ظہور ہوگا اور کچھ وہ ہیں جو حتمی نہیں ہیں لہذا جب وہ حتمی نہیں ہے تو کچھ ضروری نہیں کہ وہ ہو بھی جائے مثلا بائدہ میں زمین کا دھس جانا سفیانی کا ظہور کا خالج ہونا اور نکلنا اور مقابلہ کرنا یہ سب ضروریات میں سے ہیں لہذا جب ہوگا تو یقیناً اس وقت امام ظہور فرمائیں گے اور کب ہوگا توقیت یعنی وقت معین کرنا درست نہیں ہے بہت شکریہ آغا السلام علیکم علیکم سلام میرا نام سمیر ہے میں پچیس سال کا ہوں مجھے یہ نام پسند نہیں ہے اس نام کو بدلنا ہے کیا ابھی بدل سکتے ہیں کیا اس میں سے پریشانی ہوتی ہے یہ ایسا نام ہے جو مجھے پسند نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ آغا بتائیں گے کہ نام صحیح یا نہیں سمیر دوسری باتی کہ نام آپ آسانیس چینج کر سکیں گزیٹ میں آپ کو جو کاروائی کرنی ہوتی کرنی پڑے گی گزیٹ میں نام آ جائے گا آغا آپ کیا فرماتے ہیں سمیر نام آئیمیت آہلین نے فرمایا ہے کہ نام وہ رکھو جو اہل بیٹ کے گھر میں نام رکھے گئے ہیں بلخصوص آئیمیت آہلین علیہ السلام کی اس کی برکت بھی ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں ہے کہا جاتا نہیں بلکہ روایتوں میں ہے کہ ایک شخص اپنے بچی کو لے کر کے آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تو امام نے پوچھا بچی کا کیا نام ہے تو اس نے کہا فاطمہ تو بہت امام خوش ہوئے اور جب جانے لگا تو کہا اس کو کبھی مارنا نہیں اللہ اکبر تو معلوم یہ ہے کہ معصومین کے نام کی برکت بھی بچوں پر مرتب ہوتی ہے اور اسی لیے ہے کہ جب گھر میں محمد نام کا بچہ تو اسے کبھی برا نہ کہنا تو دوسرے جتنے بھی نام آج کل فیشن کے طور کے اوپر رکھے گئے ہیں مختلف منہار کل ایک صاحب نے پوچھا آپ جانتے ہیں منہار نام کیا ہے ہم نے کہا بھائی یہ سالے نام جو ہے وہ خالی نئے پن کے لیے رکھے جا رہے ہیں ورنہ اس طرح کے ناموں کی کوئی ضرورت نہیں یہ اپنا ایک امتیاز ہے ہمارا ما شاء اللہ معاشرہ اہل بیت کا معاشرہ ہے اور اہل بیت کے ناموں میں جو برکت ہے خدا اس سے راضی ملائکہ راضی زمین پر جو شخص اس نام کا ہوگا روایت میں ہے کہ زمین کا وہ حصہ جہاں کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں وہ حصہ امام الارض عرض تسکون حشیہ وہ زمین کا حصہ جہاں کے اوپر اہل بیت کے چاہنے والے وہ زمین کی امامت رکھتا ہے مرکزیت رکھتا ہے تو اہل بیت کا نام ہمیشہ اختیار کرنا چاہتا ہے آج کا نام ہوتے ہیں بہرحال یہ غفلت ہے نہیں ہونا چاہیے السلام علیکم جاہدہ مولانا صاحب علیکم سلام تیسری اور چوتھی رات میں کونسی آیت پڑھنا زیادہ پذیلت ہے دعائیں ماہ مبارک کی ہر شب کی الگ الگ ہیں لہذا جو مفاتی میں ہر شب کی دعائیں بیان کی گئی ہیں اس کو اسی حساب سے پڑھنا چاہیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا سوال یہ کہ گھر کے پالے ہوئے بکرے کی کیا قربانی کی جا سکتی ہے ہمارے ہاں قربانی کے لیے مکروح قرار دیا گیا ہے گھر کے پالے ہوئے جانور کی اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یہاں تک منع کیا ہے کہ اگر غروب افتاب ہو جائے تو جانور کو اس کے گھر سے نکال کر کے زباہ نہ کرنا یعنی مرغی کو اس کے دربے سے نہ لانا اور جانور جہاں بکرے وغیرہ بندے ہیں اس کو غروب کے بعد لا کر کے زباہ نہ کرنا آشیانوں سے نہ نکالو تو رات میں بھی مکروح ہے اور پالے ہوئے جانور بھی زباہ کرنا مکروح ہے خاص طور سے یہ بڑے شہروں میں جیسے اروس الولاد بمبئی ہے یہاں لوگ گھروں میں جب آفس سے آتے ہیں اس کے بعد میں مغرب کے بعد میں چکن سینٹر پر فون کرتے ہیں اور مغرب کے بعد میں وہ زباہ کی جاتی ہیں اگر آپ کی بات اس وقت چینل کے ذریعے سے مومنین تک پہنچ جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ قبل از غروب اجادت لے لیں یا نہیں قبل از غروب خبر دے دیں کہ ہم کو مرگ چاہیے تاکہ بعد از غروب زباہ نہ ہو بہت بہت شکریہ ہوا السلام علیکم علیکم سلام میرا نام تبسم ہے میں بینگلوری سے بول رہی ہوں میری پرابلم میں یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے میرا دل بولتا ہے لیکن میں پڑھ نہیں سکتی ابھی انہوں نے بتایا کیوں نہیں پڑھ سکتی اللہ میرے سے ناراض ہے یا نہیں اس لیے میں کیا کر سکتی ہوں میرے پرابلم ہے تھوڑا بتائیے آپ کا چینل میں ڈیلی دیکھتی ہوں مجھے بہت پسند آتا ہے آپ بولو مجھ کیا کرنا چاہیے اگر کوئی بیماری ہے تو یا مثلا وضو بہت دیر تک نہیں رکھ سکتی ہیں تو مستحبات کو چھوڑ کر کے واجب حصے کو ادا کر لیں اور اگر مثلا دل نہیں لگ رہا ہے تو یا مبینوں کی تسبیح پڑھنے سے انسان کا دل دین کی طرف راغی ہو جاتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام vlast رمزان المبارک i had pain and went to hospital doctor told i have 3 stones in my gallbladder پتہ doctor told to remove my surgery i am young and scared of any surgery after that time i eat healthy food and stop oily food also as per doctor's advice recently i got pain again and went to hospital doctor told me to remove gallbladder any dua and vazifah i can do so that stones break ان کو درد اٹھا تھا پتے میں گول بلیڈر میں اور تو ڈاکٹر نے بتا ہے ان کے تین پتھر ہیں پتھری آئے ان کو انہوں نے ڈاکٹر نے سرجری کہا لیکن چونکہ یہ انگیج تھی یہ ڈری خوف زدہ ہوئے یا ہوئی اور انہوں نے آپریشن نہیں کرایا اور ہیلڈی کھانا کھایا آئیلی فوٹ کھانا بند کر دیا لیکن اب پھر درد اٹھا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں گول بلیڈر ہی نکالنا پڑے گا پتہ ہی نکالنا پڑے گا کوئی وزیفہ یا دعا چاہتے ہیں دیکھئے دینار موسیٰ بیمار ہوئے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ خدا یا ہم بیمار ہو گئے ہیں ہم کو شفاہ دے دے اللہ نے کہا یہ دنیا ہے دالے اسباب سبب ہے تم جاؤ جا کر کے اپنا علاج کراؤ تو دعا یقیناً اصل رکھتی ہے لیکن دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میں ایک نون شیعہ مسلم میں ایک نون شیعہ مسلم مسلمان ہوں مگر میں ایک شیعہ مسلمان بننا چاہتا ہوں آپ لوگ میری شیعہ مسلمان بننے میں کیا ہیلپ کرو گے میرے دونوں بچے شیعہ مسلمان بننے کیلئے تیار ہیں ایک کا نام لڑکے کا نام ہے محمد عرشد لڑکی کا نام ہے فاطمہ میں شیعہ بننا چاہتا ہوں باقیوں اور میرے گھر میں میرے ساتھ کوئی شیعہ بننا نہیں چاہتا میری بھی بننا چاہتی ہے کیا آپ لوگ میری ہیلپ کر سکتے ہیں وین کا کام کسی کا مذہب بدلنا نہیں ہے اگر ان کو کوئی مذہب اچھا لگتا ہے تو اس مذہب کی کتابوں کو پڑھیں اور اگر وہ مطمئن ہیں تو اس کے مطابق عمل کریں بہت بہت شکریہ سلام علیکم میرا نام سید وحدیت ہے میرا سوال ہے کہ میری بہن کے آنک کا آپریشن ہوا ہے تو آپ ایسا دعا بتائیے کہ میری بہن کے آنکھ جلدے سے ٹھیک ہو جائے دیکھئے دعا کے سلسلے میں پھر وہی بات ہے کہ یہاں کا آپریشن ہوا ہے تو ڈاکٹر نے دعا بھی تو دی ہوگی اس ڈراب کو استعمال کریں اور اگر بہت زیادہ ہے تو یا سلام ہو یا شافی کی تسبیم و سلسل پڑھیں سورہ مبارکہ حمد کا پانی دم کر کے پیئیں انشاءاللہ ڈراب بھی چلتا رہے اور دعا کا سلسلہ بھی جاری رہے ناظرین اکرام اسے کے ساتھ آج کے اس اپیسوٹ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ ان حالات میں بھی تشریف لائے اور آپ کی خدمت میں جو آپ کے سوالات ہیں جوابات سے ہم سب کو سرفراز فرمایا اس امید کے ساتھ کہ ہم اسی طرح سے سوالات بھیجتے رہیں گے اور جوابات جو شرعی روشنی میں دیے جاتے ہیں شریعت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس پینڈمی کے زمانے میں اپنے آپ کو اپنے پڑوس کو اپنے عزہ اقرابہ کو اپنے شہر کو اپنے ملک کو اور پورے دنیا کو محفوظ رکھنے کے لئے دعا بھی کیجئے اور احتیاطی تعدابیر بھی اختیار کیجئے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقی